سمندر میں دوپنے سے قبل پناہ کسینوں کی کشتی ساتھ گھنٹے تک ایک ہی جگہ پر کھڑی رہی برطانوی نرشیاتی ادارے کے مطابق یونانی کوسٹ کارٹ کی جانب سے دیئے گئے بیانات پر شکوک و شبھات کو جنم دیتے ہیں جبکہ یونانی حکام کا دعویٰ ہے کہ کشتی میں سوار افراد نے کہا تھا کہ ان کو مدد کی ضرورت نہیں اور کشتی دوپنے سے پہلے تک بظاہر کوئی ایسا خطرہ بھی نہیں تھا جس کی بنیاد پر ان کی مدد کی جاتی یونان کی کوسٹ کارٹ نے ظلم کیا ڈوپتے لوگوں کو نہیں بچایا حکومت اور اپوزیشن مل کر اس کے خلاف کام کرے وزیر دفاع خاج آسف کی قومی اسمبلی میں خطاب مزید کہا انسان اس مکلنگ میں ملاوث لوگوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا قومی اسمبلی میں یونان میں کشتی میں ڈوب کر جان بھاک ہونے والوں اور کلر کا ہر حادثے میں جان بھاک افراد کے لیے فاتحہ خانی کرائی گئی سپریم کورٹ میں ریویو جسمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کے خلاف کیس کی سماغ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ریمارکس دیئے حکومت قانون ساسی کر سکتی ہے مگر نصر ثانی میں اپیل کا حق دینا درست نہیں لگ رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ اپیل کے حق سے پہلے آئین لوگوں کا استحصال کرتا رہا ہے ایک آئینی معاہدے اور معاملے کے لیے پورے آئین کو نظرانداز کیسے کریں عدالت کو حقائق بھی مدنظر رکھنا ہوں گے پی ٹی اے کا ایجنڈا پاش پاش کر دیا شیرمن پی ٹی اے کے دوبارہ اقتدار میں آنے کا کوئی خواب نہیں دیکھ سکے گا ٹانک میں سربرا پی ٹی اے مولانا فضل الرحمان کا خطاب کہا ہم نے اس فتنے کا خاتمہ کر دیا سابقہ حکمرانوں کا ایجنڈا اسرائیل اور یہودیوں کا تھا اسرائیل لوبی رو رہی ہے پاکستان میں اسلام کے علاوہ کوئی نظام نہیں چل سکتا پنجاب کی نگران حکومت اکلے چار ماہ کے لیے تیرہ سو ارسٹھ ارب روپے کا بجٹ آج پیش کرے گی ایک سے سولہ گریٹ کے سرکاری ملازم ان کی تنخواہوں میں پینتیس فیصد اضافے کی تچویز سترہ سے بائیس گریٹ والوں کی تنخواہوں میں تیس فیصد اضافہ ہوگا پینشن میں اضافے کا فیستہ کابی نہ کرے گی ترقیاتی منصوبوں کے لیے چار سو چھبیس ارب روپے مختص ہوں گے بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا ٹیکس فری بجٹ آج پیش کیا جائے گا بجٹ کا حتم سات سو ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان پانچ ہزار سے زائد ملازمتیں فراہم کرنے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیس فیصد اضافے کی تجویز دی جائے گی ترقیاتی بجٹ دون سو ارب کے لگ بھک ہو سکتا ہے میئر کراچی مرتضی وحاب و ڈیپٹی میئر آج حلف اٹھائیں گے تقریب شام پانچ پجے پولو گراؤنٹ میں ہوگی بلاول پھٹو زرداری بھی شرکت کریں گے کراچی پر کبزہ میئر مسلط کیا گیا جو لوگ غائب ہوئے ان کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنائی جائے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان کی نیوز کانفرنس کہا الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی کا گٹ جوڑ ہے سندھ حکومت نے غلط ہلکہ بندیاں کی چار بار الیکشن کو ملتوی کیا گیا اور خیبر پختوخہ میں پشاور سمیت مخصوص اصلہ اور افغان مہاجر کیمپو میں انصداد پولیو موہم شروع ہو گئی پشاور، نشہرہ، محمد، ہنگو، خیبر، کوہاتر، چار صدہ میں پانچ سال کی عمر کے بائیس لاگ بارہ ہزار سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں موسیقی